دین آذرین بریک کے بعد ہم آپ کی خدمت پہ حاضر ہیں پروگرام پیام اہل بیت کے ساتھ اور میرے ساتھ موجود ہے حجت الاسلام والمسلمین حضرت علامہ سید عزر حسین نکوی صاحب آج کی اس پروگرام میں جو ہم بات کر رہے ہیں وہ اس حوالے سے ہے کہ قرآن حکیم اور اہل بیت علیہ السلام کے تمسک کے حوالے سے جو پیغمبر اگرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے تو کیا ہمارا تمسک قرآن اور اہل بیت کے ساتھ ہے انشاءاللہ اس حوالے سے گفتگو آگے چل کے ہم کرنے کی کوشش کریں گے اس کے ساتھ ساتھ قرآن حکیم میں جو پیغمبر اگرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک کا ذکر کیا گیا ہے اس حوالے سے جو آیات ہیں اس حوالے سے بھی ہم انشاءاللہ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے جن ناظرین نے ابھی اپنے ٹی وی سیٹ کو آن کیا ہے ان کو ہم نئے سال کی مبارک بات پیش کرتے ہیں جو ٹو تھاؤزنڈ سیونٹین جو ہے وہ بارہ بجے کے بعد اس کا آغاز ہو جائے گا بات ہو رہی تھی بریک پہ جانے سے پہلے کہ ہمیں اس سال کے آغاز کو کس طرح سے کرنا چاہیے اور معصومین علیہ وآلہ وسلم نے سال کے اختتام کے حوالے سے بھی دعائیں جو ہیں وہ معصومین سے نکل ہوئی ہیں اور سال کا آغاز کن دعائوں سے کرنا چاہیے وہ بھی دعائیں جو ہے وہ نکل ہوئی ہیں انشاءاللہ قرآن حکیم کے حوالے سے بھی بات کریں گے لیکن ابھی چونکہ بات قبلہ جو تھے وہ اس حوالے سے فرما رہے تھے کہ ہمیں سال کا آغاز کس طرح سے کرنا چاہیے اور کس طرح سے ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے انشاءاللہ آپ بھی اپنی کال کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں جن حضرات نے اپنے سوالات ہمارے ساتھ شیئر کیے ہیں ان کا جوابات بھی ہم انشاءاللہ دینے کی کوشش کریں گے لیکن آپ ہمارے ساتھ پروگرام کو دیکھتے رہیے گا انشاءاللہ آخر پہ جا کے ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالات کے جوابات بھی دیا جائیں جی قبلہ جہتی شکریہ تو پہلے میں ان دعاوں کی طرف چلتا ہوں کیونکہ پھر سلسلہ کالوں کا شروع ہو جاتا ہے سال کے آخر کی دعا جو ہے کیونکہ اب سال جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے اور نیا سال جو ہے وہ شروع ہونے والا تو دونوں دعاوں کی طرف جو ہیں متوجہ کرتے ہیں سال کے آخر کی دعا ہے اللہمہ ما عملتو فی ہازہ السنہ من عملن نحیتنی انہو ولم تردہ ونصیدہو ولم تنساہو وداعوتنی الہ توبتن بعد اجترانی علیکا اللہمہ فا انی استغفروکا منہو فاغفر لی وما عملتو من عملن یکربنی علیکا فاقبل منی ولا تقت رجائی منکا یا کریم سبحان اللہ اب دیکھیں کہ اس دعا کے اندر کتنی گہرائی ہے کتنی عظمت ہے اللہ کی طرف انسان جو ہے وہ کس طرح متوجہ ہو چلو سارا سال جو ہے وہ اس سے کچھ خطائیں ہوتی رہیں کچھ گناہ ہوتے رہیں لیکن اللہ نے توبہ کا اسی لیے وہ جو ہے ٹائم بھی دیا ہے اس کے لیے اس کی طرف انسان کو متوجہ بھی کیا ہے تو انسان کو چاہیے کہ وہ اس اب وقت کو کیا فرصت غنیمت سمجھے اور یہ دعا پڑے اے معبود اس سال میں جو ایسا عمل میں نے کیا ہے کہ جس سے تو نے مجھے روکا ہے جو تجھے پسند نہیں میں اسے بھول گیا ہوں یعنی جس کو تو نے جس چیز سے روکا ہے تجھے پسند نہیں ہے اور میں اس کو بھول گیا ہوں لیکن تو اسے نہیں بھولا اللہ اکبر یعنی انسان ہے کہ جو اللہ کو بھی بھولا بیٹھتا ہے لیکن وہ ذات ہے کہ جو بندے کو نہیں بھولاتی ہم جب مسئیبت میں ہوتے ہیں جب مشکل ٹائم میں ہوتے ہیں تو پھر اللہ کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہوتے ہیں گڑ گڑاتے ہیں روتے ہیں لیکن جب حسائش میں ہوتے ہیں تو ہمیں کوئی کسی بات کی پرواہ نہیں ہے لیکن وہ ذات ہے کہ جو اپنی مخلوق کو کبھی بھی نہیں بھولاتا اے معبود اسال میں جو ایسا عمل میں نے کیا ہے جس سے تو نے مجھے روکا ہے جو تجھے پسند نہیں میں اسے بھول گیا ہوں لیکن تو سے نہیں بھولا اور تو نے گناہ پر میری اس دلیری کے بعد یعنی یہ جو میں نے دلیری کی جرت کی ہے تجری کی ہے مجھے توبہ کی طرف بلایا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی روکنے کے باوجود اور انسان تجری کی جرت کی دلیری کی اور پھر بھی یہاں پہ جو ایک انداز معصوم نے بیان فرمایا ہے وہ دیکھیں نا کہ کس طرح کا کس طریقے کے ساتھ انسان کو اپنے پروردگار کے ساتھ اپنے کا جو ہے وہ قربت اس کی حاصل ہماری مسئیبت تو یہ ہے کہ ہم گناہ بھی کرتے ہیں اور گناہ پہ اور گناہ بھی کرتے ہیں اور پھر اکڑ بھی اپنی نہیں چھوڑتے لیکن معصوم نے دیکھے کہ کتنے خوبصورت الفاظ کے ساتھ کہ تُو نے اس سے روکا تھا ہم اس کو بھول گئے ہیں لیکن تُو پھر بھی نہیں بھولا اور تُو نہ بھولنے کے باوجود تُو نے ہمیں ایک ایسا دروازہ دیا ہے کہ جیسے توبہ کا دروازہ کہا جاتا ہے ہم پھر اس کی طرف متوجہ ہوں سبحان اللہ مجھے توبہ کی طرف بلایا ہے اے معبود میں تجھ سے اس گناہ کی معافی مانگتا ہوں پس مجھے بخش دے وہ غفور اور رحیم ہے مجھے بخش دے میرا جو عمل مجھ کو تیرے نزدیک لانے والا ہے اسے قبول فرما اور میں تجھ سے جو آس رکھتا ہوں اسے نہ توڑ یعنی لا تقنا تمہیں رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے انسان کو ناومید نہیں ہونا چاہیے اسی لئے تم حاصلوں نے بھی کبلہ فرمایا نا کہ دروازے کو کھٹ کھٹاتے رہو ایک نہ ایک دن وہ دروازہ کھولی جائے گا خود مولا علی علیہ السلام کا بھی فرماد ہے کہ آپ جتنی بار دروازہ کھٹکائیں گے آ کر ایک بار تو کھلے گا ایک بار کھٹکائیں نہیں کھلا دوسری بار ہم جلدی ہم ہر کام جو ہے وہ جلدی میں چاہتے ہیں اس میں خالق کہنات نے توبہ کے دروازے کا معصوم نے توبہ کے دروازے کی طرف متوجہ کیا بینک یا کسی سہم میں کے دروازے کی طرف متوجہ نہیں کیا یہ بندہ وہاں پہ جا کے کھول کر کھٹ کھٹاتا رہے تاکہ اندر سے زارہ مال لے کے اس کو اس سے وہ استعمال کر سکے توبہ کی طرف اللہ اکبر معصوم نے متوجہ کیا ہے کہ اس طرح سے جس طرح ایک دستک دینے والا ایک سائل ایک سوال کرنے والا ایک حاجت لوگ جو ہیں اسی لیے وہ کیا پریشان بھی ہو جاتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں میں تمہاری دعاوں کو قبول کرتا ہوں جی لے لیجے کار لکھ ہمارے صاحب کار لکھیں جی لے لیجے ایک سلام علیکم جی اسلام علیکم جی جی کون صاحب اور کہاں سے بسم اللہ اپنا نام بتانا پسند فرمائیں جی بسم اللہ جی 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 مختار نام ہے میرا اور مرشاللہ بڑا اچھا پروگرام جا رہا ہے آپ کا جی بہت شکریہ آپ کا جی تو آپ کو بھی سلام اور محمد صاحب کو بہت بہت سلام جی وآلیکم السلام ورحمت اللہ ایک چوبہ سے سوال ہے جی بس جو بتا دیں تو بڑی مہربانتی ہوگی جی فرمائی ہے جب حضرت بردی فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمایا جا جی جی تو اس میں کتنے آدمی سے توبت بنادے میں کیا اس میں ابو ذر گفاری تھے یا بلال حفشی تھے یا ابو علیو بن فاری تھے اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا اس دوران کسی شخص نے آپ کے مزار کی تحرین کی کوشش کی اور مولا علیہ ان پر غصہ ہوئے یہ طرح ہمیں بتا دیں تو بڑی مہربانی ہوگیا جی ٹھیک ہے بہت شکریہ ہے بہت شکریہ آپ کا اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے جائے جی قبلہ جی تو ہم عرض کر رہے تھے کہ چونکہ آپ نایہ سال آنے والا ہے تو اس کے متعلق بھی معصوم نے فرمایا ہے اس کی طرف بھی ہمیں متوجہ ہونا چاہئے وہ بھی دعا ہے کہ کیسے دعا جو ہے وہ مانگنی چاہئے تو معصوم فرماتے ہیں کہ اس انداز میں آپ دعا مانگیں اللہم انتا الہ القدیم اللہ اکبر یعنی جملے دیکھیں نا معصوم کی زبان سے جو نکلے وہ جملے ہیں وَهَذِهِ سَنَةٌ جَدِيدًا فَأَسْعَلُكَ فِيْهَ الْإِسْمَ مِنَ الشَّيْطَانِ کتنے واضح الفاظ ہیں کہ اے اللہ تُو مابودِ قدیمی ہے اور یہ نیا سال ہے جو اب آیا ہے بس اس سال کے دوران میں شایطان سے بچاؤ کا سوال کرتا ہوں اللہ اکبر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے لیکن اللہ کی مدد ضروری ہے جتنا انسان اللہ کی طرح متوجہ رہے گا جتنا پروردگار کے ساتھ اپنا تعلق بنا آئے گا اتنا ہی انسان شیطان سے بچ جائے گا اتنا ہی انسان سے دوری اختیار کرے گا اس لیے فرماتے ہیں کہ جب انسان گھر سے مسجد کی طرف نماز کے لیے چلتا ہے تو شیطان وہاں سے اسے ذرگلانا شروع کرتا ہے اس کے تو وہ لوگوں کے ذہنوں میں وصوصے ڈالنا شروع کر دیتا ہے یہ کام کر لو وہ کر لو فلان کر لو جمعہ پہ جاؤ گے لیٹ ہو جاؤ گے ملانا اتنا نمہ خطبہ دیں گے یعنی عجیب عجیب باتیں جو ہیں اس کے ذہن میں جو ہے وہ ڈالتا چلے جائے گا لیکن معصوم فرماتے ہیں کہ جب یہ انسان اپنے اس ارادے پر قیم ہے اور قیم رہتے ہوئے جب یہ پہلا قدم مسجد کے اندر رکھتا ہے تو شیطان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے مایوس ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اگر میرا خیال اکال لے لے آپ جی اسلام علیکم جی والیکل سلام میں آپ کو دوبارہ تقریب دے رہا ہوں وقت ایک سوال بھول گیا کہ میں وہ بڑا پوچھنا چاہتا ہوں جی بسم اللہ جی بسم اللہ بسم اللہ بشری دفعہ بشری دفعہ بشری دفعہ ماشاءاللہ میں نے قصور کیا تھا نماز کے بارے میں تو آپ نے بڑا اچھا جواب دیا تھا ماشاءاللہ بڑا اچھا جواب دیا تھا جی جی تو یہ ایک اور میرا سوال یہ ہے کہ آج کل اکثر یہ مسئلہ ہے کہ پشتو نے مولا علی کا نام دینا چاہیے یا نہیں جی ٹھیک ہے جی اس کی بارے میں جی بتائیں وہ کئی کہتے ہیں دینا چاہیے کئی کہتے ہیں نہیں دینا چاہیے جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ جی کبلہ تو میں عرض کر رہا تھا یہ دعا ہے معصوم سے کتنے عظیم جملے ہیں اور اشارات ہیں بڑے واضح یعنی چیز ہے آگے معصوم فرماتے ہیں نفس پر غلب کا سوال کرتا ہوں کس سے سوال کر رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے سبحانہ یعنی یہ نفس نفس کی بہت ساری علماء جو ہیں فلاصفہ انہوں نے کس میں کی ہیں نفس امارہ بھی ہے نفس سو بھی ہے نفس مطمئنہ بھی ہے تو نفس کی کس میں کی ہیں جی جی تو یہ نفس امارہ ہے کہ جو انسان کو غلطی کی طرف لے جاتا ہے غلطی پر جو ہے اسے اکساتا ہے تو اب معصوم کیا فرما رہے ہیں کہ اس دعا کو پڑھو قال آ رہی ہے جی کی بلا جی السلام علیکم ہلو ہلو جی السلام علیکم براد اکر اسلام میں بات کر سکتا ہوں سر جی آپ کا اس میں گرامی نسیم آمند جی آپ بسم اللہ فرمائیے عرضی ہے جی جی وہ تو کسی سے بات کر رہے ہیں نہیں بسم اللہ آپ فرمائیے آپ لائیو ہیں اس وقت اچھا یہ ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ بھئی امام کا حضر مانے میں ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے تو ہم بارہ امام کو مانتے ہیں اور ایک ایسا فرقہ ہے جو اس کا امام وہ کہتے ہیں کہ میرا حاضر ہے فورٹی نائنٹھ اس کی بھی پیلی ہے وہ بھی حضرت اور امام اسماعیل کے اولا جعفر صادق امام جعفر صادق کے دو بیٹے تھے اسماعیل اور موسیٰ قاضب جنہوں نے موسیٰ قاضب کو فالو کیا وہ بارہ امام تک رہے ٹھیک ہے جنہوں نے اسماعیل کو فالو کیا وہ اسماعیلی ہے تو کینی پلیز اکسپلین سمتھنگ ایسا جی انشاءاللہ انشاءاللہ جی ہم اس سے بھی انشاءاللہ بات کرتے ہیں اور کوئی سوال ہے آپ کا بچہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ مکمل کر لیں جی میرے خیال میں کرنی پڑے گی تو پھر آتے ہیں سوالوں کی طرف جی بسم اللہ تو معصوم فرماتے ہیں کہ نفس پر غلبے کا سوال کرتا ہوں جو برائی پر امادہ کرتا ہے یعنی نفس امارہ کی طرف اشارہ کیا ہے معصوم نے اب جب اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا مانگتے ہیں تو اس نفس امارہ سے بچنے کی دعا مانگو اور یہ کہ مجھے ان کاموں میں لگا جو مجھے تیرے نزدیک کریں اے مہربان اللہ مجھے ان کاموں کی طرف رغبت ہونی چاہیے تو یہ رغبت تب ہی ہوں گی کہ جب ہم پاکیزہ غزہ کی طرف جائیں گے حلال غزہ کی طرف جائیں گے محرمات سے بچنے کی کوشش کریں گے اپنے واجبات کو ادا کرنے کی کوشش کریں فقط یہ نہیں کہ ہم نے دعا مانگ لی بس اب سال ختم کی بھی ہم نے دعا مانگ لی مولانا نے بتا دی اور دعا آنے والے سال کی مانگ لی آپ پورا سال جیسے میرا جی چاہے میں زندگی کروں دعا کے ذمہ داری تو تھی نا مولانا صاحب کی وہ تو ہم نے بتائی لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اب آپ کہیں کہ بس یہ ادھر بھی ہو گیا توبہ بھی ہوگی اب نئے سال کی بھی دعا مانگ لی اور بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تو آگے معصوم ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر کتنے عظیم جملے اے جلالت اور بزرگی کے مالک اے بے سہاروں کے سہارے اللہ اکبر اے تہی دست لوگوں کے خزانے اے بے قسوں کے نگہبان اے بے بسوں کے فریاد رس اے بے حسیتوں کی حسیت اے بے خزانہ لوگوں کے خزانے اے بہتر ازمائش کرنے والے لے جی لے جی لے جی جی السلام علیکم جی جی فرمائیے میں نے سوال کرنا ہے جی جی بسم اللہ ابھی کرویا جی بسم اللہ فرمائیے آپ لائیو ہیں سوال یہ ہے کہ یہ جو ابھی بڑی اچھی دعائیں بتا رہے ہیں اماموں کی یہ یعنی ایک کوشتہ تھا یہ کبری مہینوں کی دعائیں ہیں یہ شمسی مہینوں کی جی ٹھیک ہے یہ دعائیں ابھی ہمیں یہ جو ابھی شمسی ساتھ چلنا ہے نیوئیئر تو اس میں کرنی چاہیے یا کبری مہینوں میں کرنی چاہیے جی ٹھیک ہے اس کو ایکسپلین کرتے ہیں جی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا جی قبلہ تو آگے محصوم فرماتے ہیں یا حسن البلائی یا عظیم الرجائی یا عز زوفائی یا منکدل غذرکی یا منجی الحلکی یا منعمہ یا مجملہ یا مفضلہ یا محسنہ انت اللذی سجدہ لکا سواد اللیل و نور النہار اللہ اکبر یعنی اللہ اکبر اے سب سے بڑی امید اے کمزوروں کی عزت اے ڈوبتوں کو تہرانے والے اے مرنے والوں کو بچانے والے اے نعمت والے اے جمال والے اے فضل والے اے احسان والے تو وہ ہے جس کو سجدہ کرتے ہیں رات کے ہندیرے دن کے اجالے چاند کی چاندنی یعنی کتنی خوبصورتی کے ساتھ اور ایسے الفاظ کا چناؤ اور پھر یعنی بڑی لبی 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 لبا ہے انشاءاللہ کیولا اس پر بات کرتے ہیں اور باقی بھی چونکہ ابھی سارا ہمارا پروگرام جس موضوع پہ ہم نے شروع کی ہے اس کو ابھی ہم نے چھیڑے ہی نہیں ہے لیکن وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا ناظرین بریک کے بعد پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں موسیقی